بسم اللہ الرحمن الرحیم تصویر والا فوٹو والا کپڑا پہن کے نماز پڑھنا یہ کیسا ہے اس سے نماز ہوگی یا نہیں کیا مسئلہ ہے ایک تو ہے فوٹو سائیڈ میں کہیں ہو اور ایک ہے کپڑے میں فوٹو ہو یہ دو مسئلہ ہے لیکن یہاں پر سائیڈ والا مسئلہ بیان نہیں کر رہا ہوں یہاں پر میں جس کپڑے کو پہنے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں اس پر اگر کوئی تصویر ہو کوئی فوٹو ہو تب یہ مسئلہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں تر کھول کر دیکھئے گا حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مسئلہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اور جیسے فتوے کی کتاب میں اگر آپ دیکھنا چاہئے تو فتاوہ شامی میں جنمبر دو صفحہ نمبر چار سو اٹھارہ پہ پہ یہ چند باتیں مل جائیں گی اگر فوٹو جسم پہ ہو کپڑے پہ ہو اور ظاہر ہو نظر آ رہا ہے پیچھے اکثر اکثر جو کپڑے آج کر نکل رہے ہیں نا چاہے وہ کپڑا مطلب فل ہاتھ کا ہو یا ٹی سار جو لوگ پہن رہے ہیں وہ اکثر پیچھے اس پہ تصویر ہوتی ہے جاندار کی تصویر اگر جاندار کی تصویر نہیں ہے کوئی بے جان چیز ہے جیسے پہاڑ ہے درخت ہے پیڑ ہیں یہ کوئی اور بے جان پتھر ہے جس میں کوئی جان نہیں ہے اگر کوئی ایسی تصویر ہے تو پھر جائز ہے کوئی دکت نہیں نماز آپ کی بلکل ہو جائے گی لیکن اگر جاندار کی تصویر ہے جس میں روح ہے جس میں جان ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ ظاہر ہے وہ تصویر نظر آ رہی ہے یہاں پر لگائیں ہیں سینے پہ یا یہاں تصویر ہے یا کہیں پر بھی جسم پہ نظر آ رہا ہو تو پھر نماز آپ کی مکروح تحریمی ہو کی ناجائز ہے آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن سخت مکروح ہے ہو سکے آپ کو نماز کی صرف فرضیت ادا ہو جائے کوئی ثواب ہی نہیں ملے یا یہ بھی ہو سکتے ہیں آدھا ثواب اور آدھا گناہ مل جائے مکروح تحریمی کا کئی معنی بیان ہوتا ہے جیسے کہ جیسے نورو لیزہ کی جو شہرہ ہے انوارو لیزہ اس میں چند باتیں آپ کو مل جائیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ بھی تو مکروح تحریمی ہے اس طرح نماز پڑھنا ہاں نماز آپ کی ہو گئی دوبارہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ سخت منع ہے شریعت میں ہاں اس کپڑے کا خارجی استعمال کرنا نماز کے علاوہ بھی وہ بھی ناجائز صرف نماز آپ کی مکروح نہیں نماز کے علاوہ بھی اس کپڑے کا استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے بالکل اجازت نہیں ہاں اگر وہ تصویر چھپی ہوئی ہے اسی لئے میں کیوں مسئلہ کھول دیتا ہوں اگر کسی کے کپڑے میں ایسی تصویر ہونا تصویر کو اوپر کوئی اور کپڑا سلائی کر دے یا اس پہ کوئی اور رنگ رنگ دے تاکہ وہ تصویر چھپ گائے اگر وہ تصویر چھپی ہوئی ہے مثال کے طور پر بنیان میں تصویر تھی اس کے اوپر ایک سادہ کپڑا وہ پہن لیتا ہے جس پہ تصویر نہیں ہے اب وہ تصویر نظر نہیں آ رہی ہے اس لئے میں نے کہا کہ ظاہری ہو تو مسئلہ یہ ہے ظاہر ہو مسئلہ مطلب تصویر تو یہاں پر اگر وہ چھپا لیتا ہے اندر کوئی تصویر ہے کپڑے کے اور اس کو اوپر سے کوئی کپڑا پہن لیا ہے گاندھی جی کا فوٹو ہے ٹھیک ہے نوٹ میں ہوتا ہے نا نا یہ کسی بھی ملک کے وہاں کے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کا فوٹو ہوتا ہے اگر وہ پیسے جیب میں ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں نظر نہیں آ رہی ہے وہ تصویر لہٰذا نماز اب بلا کراہت جائز ہے کوئی مقروبی نہیں کوئی کراہت نہیں آپ کی نماز بلکل درست ہو جائے گی لیکن جب اس کو اتار لیں گے تو پھر تصویر اندر جو ہے وہ تو نظر آنے لگے گی تو اس کا پہننا نا جائز سمجھ گئے ہوں گے مسئلہ کیا ہے تو اسی لئے مسئلہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں